توشہ خانہ گاڑیوں کے ریفرنس میں بڑی پیشم ناب نے نواز شریف کو کلین چٹھتے دی تب تیشری ریپورٹت حساب عدالت میں جمع ناب پرسیکیوٹر نے کہا نواز شریف نے گاڑی کی رقم جالی بیک اکاؤنٹ سے آدھا نہیں کی عدالت چاہے تو نواز شریف کو مقدمے سے بری کرتے بارش برسانے والا نیا سسٹم بلوچستان میں داخل گوادر میں کئی گھنٹے مسلسل بارش جل تھا لیک مکران ڈیوزن میں طوفانی بارش سے پانی گھروں میں داخل دہی علاقوں کے ندی نالوں میں تغیانی آگئی کوئٹا میں بھی بادر برسے متاثر علاقوں میں نیجی سکول بان چاہی خاران، آواران، پسنی خوزدار و کلاس میں پانی ہی پانی صوبے میں بعض مقامات پر یالہ باری کا بھی امکان ادھر کراچی میں آج اور کل گرد چمک کے ساتھ بادل برسیں گے پنجاب میں کل سے 21 اپریل تک تیز بارشوں کی پیش کوئی پی ڈی ایم اے نے انتظامیہ کو آلرٹ چاری کرتیا سعودی معاون وزیر دفاع بھی اہم دورے پر پاکستان پہنچ گئے آلہ حکام نے میجر جنرل طلال بن عبداللہ کا پرتپاک استقبال کیا سعودی معاون وزیر آرمی چیف جنرل آسی منیر سے ملاقات کریں گے تربیہ سمی دفاعی امور زیر بحث آئیں گے دفاعی منصوبوں اور اسکری تعلقات کے فروغ پر تباطلہ خیال کیا جائے گا ویفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی ترک وزیر خزانہ محمد شمشک سے ملاقات دونوں ممالک میں تاریخی سیاسی اقتصادی تجارتی ثقافتی اور تعلیمی تعلقات کو سراہا دو طرفہ تجارت و سرمایہ کاری کو مزید وسط دیکھ کر تعاون بڑھانے پر زور محمد اورنگزیب کا بجری پیداوار اور تقسیم میں ترک تجربے سے مستفید ہونے پر اتفاق کیوں لوگوں کے نام سفری پابندی والے لسٹوں میں ڈالے جا رہے ہیں چیف جسٹس لامباد ہائی کوٹ جسٹس آمیر فاروق کا اس طفصہ کہا یہ ساری لسٹیں کون بناتا پتہ نہیں کون یہ سارے نام ڈال رہا ہے قانون میں ایسی لسٹوں کی کوئی کنجائش نہیں اسسٹن اٹرنی جنرل نے بتایا پرانے بہت سے نام نکل گئے باقی دیکھ لیتے ہیں کون سے ہیں جسٹس آمیر فاروق بولے کبھی کسی کا پاسپورٹ زبت کبھی نام سٹوپ لسٹ میں ڈالتے ہیں ایسے نہ کریں فیصلہ باز سے ایمین نے رائے ہیدر کی درخواست پر سمات پچیس ایپرل تک ملتوی سیکرٹی داخلہ ایف آئی اے اور ڈی جی پاسپورٹ کو نوٹلز جاری جواب طالب وزیر اعلیٰ پنجاب سے موقع فضلہ کے ارکان سبائی اسمبلی کی ملاقات عوامی مسائل ضروریات و ڈیویلیپمنٹ پر جیکٹ پر دباطلہ خیال مریم نواز نے کہا ارکان اسمبلی اپنے حلقے میں سرکاری نقفر روٹی اور نان کی فروغت مونیٹر کریں سبہ بھر کے دہی اور بنیادی مراقب سے صحت کو چھے ماہ کے اندر ریویپ کیا جائے گا سو فیصد فری ادویات اور ہارم ڈیلیوری جلد شروع کر دی جائے گی معاہدے تو اچھے ہوتے ہیں انہیں ڈیل کا نام دینا درست نہیں اپنے حکمات پر عمل نہ کرا سکا تو کرسی چھوڑ دوں گا وزیر اعلیٰ خیب پفتخواہ کے دالت پیشی کے بعد میڈیا سے گفتگو مزید کہا پی ڈی ایم ٹو سے ملک و قوم پر تجربات بند کر دیں مریم نوازی حکومت اور کار کردگی ٹک ٹاک پر چل رہی ہے ادھر علی امین گنڈاپور اور دیگر کی زمانت کا بلد گرفتاری میں ستائیس اپریل تک توسی ازداد درشدگردی دالت کے ججز تاہر عباس سپرا نے سبات کی سابق سانیٹر شبلی فراس بھی ازداد درشدگردی دالت پیش ججز نے لماک دیئے ایک ملزم کے لئے تفتیشی کہہ رہا ہے کہ شواہد موجود نہیں باقی کا کیا ہوگا نواز شریف اور مریم نواز کو عام آدمی کی روٹی سے غرض ہے چھے سال کسی نے نہیں سوچا روٹی سستی ملنی چاہیے وزیر اطلاعات ازمہ بخاری پریس کانفرنس میں بولیں وزیرالہ پنجاب کو عام آدمی کا ریلیف کے لئے کام کرنا ہے وزیر خوراک بلال یاسین نے کہا غریب آدمی کو مہنگائی کی بورٹ سے نکالیں گے دو روز نے پنجاب میں دس ہزار تندور چیک کیے بیس کلو تھیلے کی قیمت میں پہلی بار پانچ سو روپے کامی کی گئی بجلی کے بلوں میں فروڈ ایف آئی اکا گزجاوارا میں ایکشن بجلی کے بلوں میں جاز ساسی کروڑا روپے حرب کرنے والے افسر گرفتار موزیموں میں ریوینی آفیسرز، آسسسٹرن مینجر، اکاؤنٹس آفیسر شامل بینک سکرول سے سارفین کے نمبر کی تحقیقات پر گھپلا سامنے آیا ڈلیکٹ ایف آئی اے کے مطابق موزیموں نے گزجتہ سال قومی خزانے کو ساڑھے دس کروڑ کا نقصان پہنچایا گرفتار افسر دو روزہ جسمانی ریوانچ پر ایف آئی اے کے حوالے یونین اہدیداروں نے گرفتاریوں کے خلاف ریجن بھر میں ہرطال کی کال دے دی اہدیدار اور ملازمین گیپ کو چیف آفیس پہنچنا شروع ادھر بھی فاقی وزردہ اقلام موزن نقوی کہتے ہیں بجلی کو بلوں میں آور بلنگ کسی صورت برداشت نہیں ملاوہ سامنے کے خلاف بلا امتیاز کاروائی کا حکم ساہنے آن نو مئی مقدمات کی تمام پروسیکیٹرز کا عدالت پر ادم میں تمام انصداد دشدگردی عدالت راولپنڈی کے جج ملک اجاز آسیف کے خلاف ہائی کورٹ میں ریفرنس دائے تمام مقدمات کی سامات بغیر کاروائی تیس اپریل تک ملتوی جج نے ریمارکس دیے ہائی کورٹ کے فیصل تک اخلاقی طور پر کیس نہیں سن سکتا قومی ٹیم کے سابق ڈیریکٹر محمد حفیظ پی سی بی کی پلاننگ پر سخت خفا بابر آسم کو دوبارہ کپتانی دینے کی مخالفت روٹیشن پالیسی پر کھل کر بات کی کہا غلط فیصلوں سے ٹیم کو نقصان پہنچے گا ایکسپریس نیوز کے سپورٹس ریپورٹر سے باس ٹریٹ میں مسید کہا چار سال کا پلان دیا دو ماہ بعد ہی فاری کر دیا گیا کرکٹ بوٹ میں سیاست اور سیاسی افراد کا عمل دخل نہیں ہونا چاہیے شاہین اور کیویز کل سٹی ٹوانٹی میں عام میں سامنے ہوں گے بادلوں نے برداشت کا مزارہ کیا تو میر شام سات بجے راور پنڈی میں شروع ہوگا قومی ٹیم کے ہیڈ کوچ ازر محمود کہتے ہیں قومی ٹیم بیلنس اور انتقاب سے سو فیصل موت مہین ہوں پاکستان ویسٹ انڈیز وومن ٹیموں کی مسلسل تیسرے روز مشکیں مہزوان ٹیم نے نیشنل بینک سٹیڈیم میں آپشنل ٹریننگ سیشن کیا ٹریننگ میں کپتان نیدہ ڈار آلیا ریاس بسمہ معروف نتالیا پرویس اور صدرہ نواز شریک دونوں کپتانوں نے ٹرافی کی ڈونمائی کی ون ڈے سیریز کا آغاز کل ہوگا نیدہ ڈار پریس کانفرنس میں بولی ہر اچھی ٹیم کو ہرانے کی صلاحیت رکھتے ہیں سیریز جیتنے کی کوشش کریں گے میمان کپتان ہیلی میتھیوس نے کہا سیریز کے لیے بھرپور تیاری کی دبائی میں پریکٹس کے مواقع کا فائدہ ہوگا اور ڈیف ٹی ٹوانٹی ورلڈ کپ کی فاتح ٹیم کے لیے لاہور میں تقریب پذیرائی سپورٹس بورٹ پنجاب نے پچانوے لاکھ روپے کے انام کا چیک پیش کیا پنجاب کی بزیرے کھیل فیصل کھوکر اور سیکرٹی سپورٹس نے انامہ تقسیم کیے سپورٹس نے انامہ تقسیم کیا